ایک جو انٹرسنگ بات جو آپ کو شاید نہیں ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہماری جو اٹھارویں ترمیم کی کمیٹی تھی یہ براڈ بیس تھی چاہے ایک میمبر کی پارٹی بھی تھی جس کو آپ سمجھتے ہیں اس کو بھی نمائندگی دی گئی اور یہ فیصلہ تھا کہ اٹھارویں ترمیم کنسنسٹ سے ہی مجورٹی سے نہیں ہوگی اور یہ ہماری سو سے زیادہ فارمل میٹنگ ہوئی اور مجھے تاس دیا جاتا تھا جو اشید کمپلیکیٹ ہوتی کہ میں آؤٹ آف فارمل میٹنگ پھر میں ان ساتھیوں سے کبھی مثلا جو منرل وسائل کی دسٹیویشن بات ہے اس طرح کی جو چیزیں تھی تو اس پہ ایک بڑا کمپلیہنسیف کام ہوا آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سب سے آخری جو کام تھا I have to give the due credit to my dear brother وہ تھا نوی ایف پی کا نام مجھے تین دن لگے اس کے اوپر جناب اپنے بھائی اسوند ولی یار خان صاحب سے کمیٹی کے بہاب کے نگوشیئٹ کرنے پہی نام تھے پہی نام کچھ پانچ ایک نام تھے جو انڈر کنسیڈیشن تھے تو یہ کریڈٹ اسوند ولی صاحب کو لکھتا ہے کہ آپ کے لیے آپ تین دن کی نگوشیئٹنز کے بعد میرے بھائی اسوند ولی یار صاحب نے میں سب سے فائنل کیا میں نے آگے تمیٹی کو پیش کیا اور اسی کو پھر اکارمی ترمیم جو ہوئی اس میں شامل کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی ایک کانٹیویونس تھی اسی طرح جناب احمل ولی خان صاحب نے کہا کہ اگر اکرامی کرائیسس کو ڈیل کرنا ہے تو ہمیں اپنے فیصلے کرنے پڑے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا ہوگا میں یہاں تک کہنے کی جرد کرتا ہوں کہ اگر عاملیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے تو صرف جمہوریت کی آپ کو جہد نہیں کرنی ہوگی اس کے ساتھ فسکل ڈسپلن اس ملک میں نافذ کرنا ہوگا کیونکہ اس کے بغیر جمہوریت ہوگی بھی تو آپ اسی طرح کے کرائیسس آپ کو اپنی تاریخ میں ملیں گے آنے والی تاریخ میں ملیں گے اس فسکل ڈسپلن کو نافذ کرنے کی سزا میں نے پانچ سال ابھی ریسلی اگرائل میں کٹی ہے میں بلیب کرتا ہوں کہ یہ وسائل اللہ اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک امانت ہوتے ہیں آپ نے اس امانت کو استعمال کرنا ہے مجھے یاد ہے جناب یوسف رضی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوگا کہ دو ہزار تیرہ تک جو پرائیم ہیسٹر کے ڈسکلی فنڈ سے وہ قریباً ترتالیس بلین میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا جب بیس رضا میں مجھے یہ اس وزارت کی ذمہ داری دی گئی سات جون بیس رضا میں نے حلق لیا تو میں جناب بارہ جون کو ہم نے وجہ دینا تھا بہت کم وقت تھا تو میں نے جناب وزیری آزم نواز شریف صاحب اس وقت جو تھے ان کے پاس حاضر ہوا میں نے کہا جیے فسکل ڈسپلنٹ آپ مجھے اجازت دیں کہ یہ جو سواب دیدی کوٹا ہے اس کو وزیرو کرو اور میں ان کو حدیعہ تبریق پیش کر رہا ہوں انہوں نے کہا جیسے آپ چاہے وہ کریں اور وہ ہمیشہ پھر زیرو رہا پانچ وقت میں نے پیش کیا دیکھیں اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو یہ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے تو اگر وزیری آزم پاکستان کو فسکل ڈسپلنٹ ایکسپلین کر کے انپوس کر تو وہ پہ سب پہ انپوس ہوتا ہے وہ میرے پہ بھی ہوتا ہے اداروں پہ بھی ہوتا ہے تو یہ جو میری بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ وہ ملک جس کا بیس سٹھارہ میں جس کا مجھوئی کردہ تیس ہزار عرب کردہ اور ادائیگیاں جو پیور کردہ تھا وہ پیور کردہ تھا اور جس کو ماضی کے حکومت یہ وعدہ کر کے قوم سے آئی تھی کہ دس ہزار عرب اس میں کم آئے گئے وہ پچیس ہزار چوالیس ہزار پانچ سو رپے چھوڑا اور وہ تیس ہزار پانچ سو رپے چھوڑا پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو فسکل انڈسپلن تھا وہ آپ کے ان پچھلے سالوں میں ہوا اور آج ہم اس کا کمیزہ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ آپ اس کو ہلائیں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا لیکن ہر کو فیلک کرنا ہوگا کہ یا اس موقع ٹھیک رہا ہے تو جمہوریت کی جد و جہد کے ساتھ فسکل انڈسپلن کو امپورٹ کرنا وہ ہر ایک کے لائے گا ہم امین ہوں جب ان آفیس ہوں ہوتے ہیں تو امین ہیں ہوں تو اس محانت تو میں جب فسکل ڈسپلن لائٹر نوٹ میں بتا رہا ہوں کہ اس موقع میں نافتہ کرتا میرے اوپر کیا اضرام لگایا گیا میں نے بیس سال زندگی میں ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کی جب میں منسٹر بھی رہا میں پالیمنٹ ریڈر بھی رہا میں دونوں ہاؤسز کا میں بھی رہا نائنٹین ایٹی ونڈو ٹو تھاؤزنڈ ونڈ ای نیور مسٹ مائ ٹیکس ریٹرن فر ٹونٹی منٹس ان مائلائیف یہ ہے اس ملک میں اگر آپ ٹھیک کام کریں گے اگر آپ جہاد کریں گے اگر آپ ایسا کام کریں گے کہ جو ہلکوں کو پسند نہیں ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ نپٹا جائے گا پانچ سال گزر گئے مجھے کوئی اس میں اللہ کے سپورٹ کر دیئے وہ معاملہ تو میں ہمیں کہتا ہوں کہ احمل ولی خان صاحب بلکل صحیح کہتے ہیں کہ اگر ایکنومک قائشن سے ہم نے ڈیل کرنا ہے تو پھر ہمیں ہمیں یہ چیزیں بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوگے ہمیں جو بیرونی غلامی ہے اس سے ہمیں نجات یعنی حاصل کرنی ہوگی وہ ملک جس کا یعنی جیسے وہ پچیز ہزار رب میں ستر ارب ڈالر جو تھا وہ ایکسٹرنل کر رہا یہ ہے پرابلم اس لیے آپ کو دوسرے ملکوں کے اداروں کے متاجی ہوتی ہے آپ اگر دومیسٹک ہوں تو وہ مینیجی بل لیکن جو آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے کیونکہ آپ اس چیزیں کو تو پرنڈ نہیں کر کے اپنی دوریت پوری کر سکتے یہ ہمیں اس چونگل سے عذاب کرنا ہوگا اس قوم کو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایسے فورم میں اگر الیبریٹ کی جائیں اس کے اوپر غور کیا جائے اور تمام پلٹیکل پارٹیز کو چاہیے مل کے یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کو خود مختار خوشحال اور ہمیں ترکی آفتہ ملک بنانا ہے لیکن اس میں نے آپ کو ایک سمپل ایک فارمولا دیا ہے میں آخر کرائیسز سے گزر رہا ہوں لیکن یہ کرائیسز میرے چار مہینے میں کریڈ نہیں ہوئے یہ کرائیسز اس وقت کی حکومت کے نو مہینے میں یہ ترائیسز ہے پچھلے پانچ سال کی مس مینجمنٹ پچھلے پانچ سال کی مس گورننٹ پچھلے پانچ سال کی ملکی ٹوٹل تبایی میں ہم نمبر دے دی ہیں آپ پاکستان کی شرح نمو دیکھ لیں آپ پاکستان فیقہ سامدنی دیکھ لیں آپ پاکستان کی مجموعی قومیت پیدا بار دیکھ لیں ہر جگہ پہ آپ کو تبایی جو ہے اس کو آپ ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا پہلا بایی کو نہ صرف کابو میں لائیں بلکہ ایک ترقی راہ پر گامزن کریں یہی ملک تھا یہی ملک تھا جو بیس سولہ میں دنیا کی چوبیویں بن چکا تھا یہی ملک تھا جو دنیا کی سب سے بڑی پریمیم کرب سے کہتے ہیں جی ٹوئنٹی اس کے لیے پروجیکشن دی پرائیس ورڈ اوپر کی کہ بیس تیس میں اس کا ممبر ہوگا ابھی بات ہوئی کہ جی آپ کے پاس ایک بوم ہے آپ میں زائل ہیں تو پھر آپ اپنا جو ہے مالکہ پر بھی اپنے سٹینڈ کھڑا ہونا پڑے گا انڈیپینڈنٹ اور اپنے ملک مضبوط کرنا ہوگا سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنس کی پورا سال مسلسل جتوجہیر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور